موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں گوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آغاز شامل کریشی کا کہنا تھا کہ جیل بھرو تحریک پور امن تحریک ہے ملک میں افراد تفری نہیں چاہتے ناجائز اور من گھڑت کیس پر کسی کی بھی گرفتاری مناسب نہیں ہے بارکھان واقعے پر لوحکین کا میتوں کے ساتھ دھرنا دوسرے روز بھی جاری مقتولین کے لوحکین کا دیگر لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا مطالبہ عبدالرہمان کھیتران کے گھر پولس کی بھاری میں افریقہ چھاپا مختلف حصوں کی تلاشی جیل بھرو تحریک کا آغاز زمانت قبل از گرفتاری سے ہوا ہے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ جیل بھرو تحریک ملک کے خلاف سازش کی تحریک ہے حالات بہتر ہوتے ہیں تو عمران خان ایک نئے تماشی کا اعلان کر دیتے ہیں پاکستان کا چین کے ساتھ سات سو ملین ڈالر کمرشل قرضے کا محایدہ وزیر خزانہ اسحاگڈار کا کہنا تھا کہ چین نے پاکستان کے لیے سات سو ملین ڈالر کی منظوری دے دی اسحاگڈار کی چینی وف سے ملاقہ سی پیک منصوبوں پر تیزی سے عمل درامت کا آدھا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ دیتے ہیں کیا آپ کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیندا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا PTI جیل بھرو تحریک کے قافلے کے مائز جیل روڈ پر ٹرافک کا دباؤ بڑھ گیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا PTI جیل بھرو تحریک کے قافلے کے باعث جیل روڈ پر ٹرافک کا دباؤ بڑھ گیا دوسری جانب پنجاب کی نگرہ حکومت نے حکمت عملی بنا لی جس کے مطابق لاہور کی جیلوں میں مزید قیدیوں کی گنجائش نہیں ہے گریفتار اپراد کو میاں والی اور ڈی جی خان جیلوں میں بھیجنا پڑے گا PTI نے چیرنگ کروس مال روڈ سے گریفتاریاں دینے کا اعلان کر رکھا ہے جبکہ چیرنگ کروس مال روڈ پر قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی پہلے ہی پہنچا دی گئی ہے PTI کے رہنماؤں سمیت دوسو کارکنوں کی گریفتاری کا اعلان کیا گیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے مال روڈ مین بلیوارڈ گلبر اور سیول سیکریٹریٹ کے اطراف ایک ہفتے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے پہلے مرحلے میں PTI نے شاہ محمد قریشی، عمر سر فران سریمہ سمیت پانچ رہنما اور دوسو کارکنوں کی گریفتاری پیش کرنے کا اعلان کیا تھا شاہ محمد قریشی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جیل بھرو تحریک بور آمند تحریک ہے ملک میں افراد افری نہیں چاہتے ناجائز اور منگھڑت کیس پر کسی کی بھی گریفتاری مناسب نہیں ہے پولیس کا کہنا ہے کہ PTI قیادت کارکنان اور سپورٹرز کی گریفتاری دفعہ 144 کے خلاف برزی پر ہی ممکن بنائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کسی کے کہنے پر اسے گریفتار نہیں کر سکتے حکم کا کہنا ہے کہ سڑک بلوک کرنے کی صورت میں دفعہ 291 اور 291 کے تحت مقدمہ درج ہوں گے جبکہ امن و آمان خراب کرنے اور نارے بازی پر 16 ایم پی او کے تحت مقدمہ درج ہوگا دوسری جانب پولیس حکم کا کہنا ہے کہ کارکنوں کی گریفتاری کے بعد مثل اور زمنیوں میں وجہ لکھنا لازم ہے اس لیے جیل بھرو تحریف میں گریفتاریاں نئے مقدمات کے تحت کی جا سکتی ہیں بارکھان میں خاتون سمیت تین لاشے کوئن سے ملنے کے واقعے پر لوحکین کا میتوں کے ساتھ ریڈ زون کے باہر دھرنا آج دوسرے روز بھی جاری رہا مزید تفصیلات سپورٹ میں بارکھان میں خاتون سمیت تین لاشے کوئن سے ملنے کے واقعے پر لوحکین کا میتوں کے ساتھ ریڈ زون کے باہر دھرنا آج دوسرے روز بھی جاری ہے واقعے کا اب تک نہ مقدمہ درج ہوا نہ ہی مقتولہ خاتون کے بچے مل سکے لوحکین کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشنل کمیشن بنائے جار مطالبات تسلیم نہ ہونے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا مقتولین کے لوحکین نے چھے نقات پیش کر دی جس میں کہا گیا ہے کہ سردار عبدالرحمن کھیتران کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور دیگر پانچ لاپتہ افراد کو بازیاب کروائے جائے دریانسنا بارکھان واقعے پر بلوچستان بار کانسل کی جانب سے آج عدالتی کاروائیوں کا بائیکارٹ بھی کیا گیا ہے دوسری جانب بارکھان واقعے کے خلاف ڈیرہ بکٹی کی تحصیل سوئی اور پیر کوہ میں احتجاجی مظہرے جاری ہیں جن میں شرکہ سردار عبدالرحمن کھیتران کے خلاف شدید نارے بازی کر رہے ہیں مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بلوچستان حکومت خان محمد مری کے دیگر پانچ بچوں کو فوری طور پر بازیاب کرائے دوسری جانب مقتولہ کے پانچ بچوں کی بازیابی کے لیے کوئٹا پولیس نے عبدالرحمن کھیتران کے گھر پر چھاپا مارا اور مختلف حصوں کی تلاشی لی تاہم کوئی بازیابی عمل میں نہ آسکی بلوچستان حکومت نے تفتیش کے لیے جی آئی ٹی بنا دی جبکہ بلوچستان بار کانسل نے قتل کے واقعی کی مضمت کی ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق چھاپے کے دوران پولیس نے پچیل باغ میں عبدالرحمن کھیتران کے گھر کو جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا ہے پولیس ارجمان کا کہنا ہے کہ وزیر مواصلات و تعمیرہ سردار عبدالرحمن کھیتران کے گھر پر تلاشی کامل جاری ہے اور پولیس کے حمرہ خواتین اہل کار بھی موجود ہیں پولیس ارجمان کا کہنا ہے کہ سبائی وزیر کے گھر پر خان محمد ماری کے پانچ بچوں کی بازیابی کے لیے چھاپا مارا گیا عبدالرحمن کھیتران کے مہمان خانے اور رہائش کا سمیت گھر کے دیگر حصوں کی تلاشی جاری ہے وزیر اطلاع مریہ مورنگزیب کا کہنا ہے کہ جیل بھرو تحریک ملک کے خلاف سازش کی تحریک ہے کہ عمران خان توشہ خانہ کے چور ہیں وہ ہائی کورٹ ایف آئی اے سپریم کورٹ سمیت کہیں پیش نہیں ہوتے مزید احوال اس سپورٹ میں وزیر اطلاع مریہ مورنگزیب کا کہنا ہے کہ جیل بھرو تحریک ملک کے خلاف سازش کی تحریک ہے کہ عمران خان توشہ خانہ کے چور ہیں وہ ہائی کورٹ ایف آئی اے سپریم کورٹ سمیت کہیں پیش نہیں ہوتے وفاقی وزیر اطلاع مریہ مورنگزیب نے پریس کانفرنسے خطاب میں کہا کہ جب بھی حالات بہتر ہوتے ہیں تو عمران خان ایک نئے تماشے کا اعلان کر دیتے ہیں جیل بھرو تحریک ملک کے خلاف سازش کی تحریک ہے جیل بھرو تحریک کا آغاز زمانت قبل از گرفتاری سے ہوا ہے مریم اورنگزیب نے کہا گزشتہ نو ماہ سے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے پی ٹی آئی نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا نا اہلوں اور نا لائکوں نے ملک پر چار سال حکم رانی کی تحریک انصاف نے ملکی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تھا وزیر اطلاع کا مزید کہنا تھا کہ گھرے لو خاتون کے جادو ٹونے نے ملک کو تباہ کیا فراہان اس گھرے لو خاتون کی فرنٹ وومن ہے گھرے لو خاتون تو شہانہ کی گھڑیاں اور القادر ٹرسٹ ہی زمین فروخت کرتی رہی اگر یہ سب کچھ نہیں کیا تو پیش ہو اور بتائیں گھرے لو خاتون ہوں انہوں نے کہا چیرمن نیب آفتاب سلطان نے ذاتی وجوہات پر استیفہ دیا اگر ذاتی وجوہات نہیں تھی تو وہ استیفے میں اس کا ذکر کرتے پاکستان اور چین کے دمیان سات سو میلین ڈالر کے کمرشل قرضے کا محایدہ تیپ آ گیا وفاقی وزیر خزانہ اس حق ڈارنے کہا ہے کہ چائنہ ڈیولپمنٹ بینگ نے پاکستان کے لیے سات سو ڈالر کی منظوری دے دی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پاکستان اور چین کے دمیان سات سو میلین ڈالر کے کمرشل قرضے کا محایدہ تیپ آ گیا وفاقی وزیر خزانہ اس حق ڈارنے کہا ہے کہ چائنہ ڈیولپمنٹ بینگ نے پاکستان کے لیے سات سو ڈالر کی منظوری دے دی اس حق ڈار کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ بینگ کو سات سو میلین ڈالر روان ہفتے ملنے کی امید ہے جس کے بعد بینگ کے ذر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو جائے گا پاکستان اور چینہ ڈیولپمنٹ بینگ کے دمیان سات سو میلین ڈالر کے قرض کا محایدہ گزشتہ ہفتے تیپ آیا اور حکام کے مطابق اس ہفتے رقم کی منتقلی متوقع ہے یہ پیش رفت تین سو میلین ڈالر کے ایک اور چینی کمرشل قرضے کی واپسی کی تاریخ سے کچھ دن پہلے ہوئی ہیں پاکستان اور چین کے دمیان سات سو میلین ڈالر کے کمرشل قرضے کا محایدہ ہو گیا جس سے کل دو ارب ڈالر کے چینی قرضے کے امکانات بہار ہو گئے اس اقدام سے ذر مبادلہ کے ذخائر کو عارضی مستحکم کیا جا سکتا ہے جب تک آئیم ایف کی رقم آنا شروع نہ ہو جائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد